ایکیٹیو экزامسو کو لے کر وی سی کے طرف سراحی مہاتر پوٹ سوچنا دیا دوستو ایکیٹیو آن لین اگزامس ہو گئے یا نہیں فشتی ایسٹ گانڈیور چھاتروں کے اگزامس کو لے کر ایک آفیسیل جو نیو وی سی ہے ان کے طرف سے ایکdoEs اپڈیٹ آرہا ہے ایکیٹیو آٹ سمسٹر اگزام س کو لے کر پوشٹ پورنڈ کو لے کر اگزام کب ہوگا اور اگزامس کس موڈ بے ہوگا تو چلیے کرتے ہے شٹارٹ آج کے کیا ہے اگزام کی پوری اپ ڈیٹ دیکھیں جہاں پہ آپ کو میری سکرین پر شہر رہا ہوگا کہ ایک ایٹیو لکھنو میں اسٹینڈ اٹس پرپوشٹ سمیسٹر اگزام فرام فیوری ٹو مارچ کیا مطلب ہے کہ ایک ایٹیو اگزام اسٹینڈ ہو سکتا ہے پرپوشٹ سمیسٹر اگزام جو آپ کا چل رہا ہے ابھی فروری ٹو مارچ یعنی کہ آپ کو پتہ کی فروری میں ہونا تھا لیکن اب جو ہے آپ کو پتہ کوویٹ بڑھنا کافی زیادہ اومکرون اور پھر الیکشن دوسری چیز ہے تو اس لئے فروری سے فروری ٹو مارچ ان ویو آپ کوویٹ نینٹین سیچویشن ان دا اسٹیٹ یعنی جو اتر پردیش میں اسٹیٹ میں کوویٹ کی سیچویشن اس کو دیکھتے ہوئے اگزام کو پوشٹ پورن کہہ سکتا ہے کس کی طرف سے سورسز ٹیل می دیٹ کس نے کہا کس سورسز کی طرف سے ایک ایٹیو وی سی نے پروفیسر پی کے مش جو کی نیو وی سی ہیں ان کے طرف سے گیون اسٹیکشن ٹو اگزام سیکشن یہاں پہ کیا لکھا کہ پروفیسر پی کے مش ہیز گیون اسٹیکشن ٹو اگزام سیکشن ان دس رگارد کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اس میں جو ہے آپ کا ایزام پوشٹ پورن ہو سکتا ہے ایکٹینڈ ہوگا فروری اور مارچ کے بیت میں ہو سکتا ہے یعنی آپ کا ایزام مارچ تک جا سکتا ہے ویسے زیادہ چانسز تو یہی ہے کہ آپ کا ایزام مارچ ہی میں ہوگا فرشٹیہ سیکنڈیئر کا بائک پیپر کا اس کے علاوہ جہاں تک سورس کہاں سے پتا چاہ رہا ہے سورس ٹیلیزن میں دیٹ یعنی ایکٹیو جو نیو وی سی ہیں پروفیسر پی کے پردیب کمار مشرہ سر ان کے طرف سے انہوں نے ایکسٹیکشن بھی ایزام سکو لے کے جلدی دینے والے ہیں تو اس لیے اس میں ابھی تک تو یہی منشن ہے ہے کہ آپ کا ایزام فروری اور مارچ کے بیچ میں ہوگا جہاں تک آن لائن آف لائن کی بات ہے دوستو تو اس میں ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن آپ کو پتا ہوگا جب انہوں نے چارج سبحالہ تھا اس کے پہلے انہوں نے بول دیا تھا کہ ہم آن لائن ایزام سے کی آف لائن ایزام سے کے فیور میں نہیں ہیں انہوں نے کہا تھا تو اس کا منطب یہ ہے کہ نیو وی سی اگر کرونا کی استیتی ایسی ہی رہتی ہے تو پھر آپ کا ایزام آن لائن ہوگا لیکن اگر ایزام آپ کا ڈیلے ہوتا ہے یعنی زیادہ ڈیلے ہوتا ہے مارچ تک جاتا ہے مارچ دس مارچ پندرہ مارچ تک جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت اگر کرونا ویک ہو جائے گا یعنی پیک پہ نہیں ہوگا ویک ہو جائے گا تو مانگ چلے آپ کا ایزام سے آف لائن ہوگا لیکن اگر فروری ہی میں ایزام سے ہو جاتا ہے اگر کرونا بہت زیادہ کرونا کی ایسی تھی بڑھتی ہی جاتی ہے تو آپ کا ایزام آن لائن لوگی چانسز ہیں بٹ جیسے کوئی آفیسیل نوٹس ابھی نہیں آیا اس کا ریگارڈنگ جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کو ضرور انفارم کروں گا آفیسیل ابھی تو انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ اگزام اسٹینڈ ہوگا پوشپون ہوگا فرمیلی تمہارٹسک بیچ میں بٹ ہمیں ویٹ ہے آفیسیل نوٹس کا جیسے کوئی آفیسیل نوٹس